مسابہ گپتہ کے ساتھ شہناز نے ایک ٹاک شو کیا اور وہیں سے کچھ پکچرز ابھی بہت زیادہ سامنے آرہی ہیں وائرل بھی ہو رہی ہیں یہاں پر شہناز کی کچھ انسین پکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی ہے کشا کپیلا کے ساتھ کشا کپیلا کو آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہوں گے وہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا نام ہے وہ ڈیجیٹل کرییٹر ہے اور ان سے شہناز کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت سارے پکچرز وغیرہ کلک کیے جو کی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے شہر کیے اور شہناز نے بھی ان پکچرز کو ریپوسٹ کیا اسٹوری پر شیئر کیا تو یہاں پر ان کا بانڈ بھی نظر آرہا ہے جس طرح سے پکچرز یہ کلک کی گئی ہے بہت پیارا سا بانڈ ان کے بیچ میں نظر آرہا ہے اور یہاں پر جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا نام ہے کشا کپیلا انفیکٹ وہ کئی پلیٹ فارمز کے لیے کام کر دیں جسے نیٹ فلکس کے لیے وہ کام کر دیں امیزون ٹی وی کے لیے بھی وہ کام کر چکی ہیں ان کا ایک شو بھی آتا ہے جس میں ورن دھون بھی آ چکے ہیں اپنی موی کا پرموشن کرنے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنویر کپور بھی اپنی موی کا پرموشن کرنے وہاں پر آیا تھے شمشیرہ موی کے پرموشن کے لیے وہ ان کے شو پر آ چکے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نام ہے کشا کبیلا اور انہوں نے شہناز کے ساتھ اس طرح سے پکچر شیئر کیے اور اب انہوں نے ایک کیپشن بھی ڈالا ہے ان پکچر کے ساتھ وہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ شہناز کے ساتھ کالاب کرنا چاہتی ہیں اور بہت جلد ہو سکتا ہے کہ شہناز کا بھی ان کے ساتھ ایک شو نظر آئے کیونکہ شہناز بہت سارے شو میں گیسٹ بن کر جاتی ہیں اور اس شو کے تو بھائی وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں شہناز نے مسابہ کے ساتھ شوٹ کیا وہ ٹاک شو بھی بہت اچھا رہا اور اسی سیٹ پر شہناز کی کشا کپیلا کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی کیونکہ ہم ڈریس اپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں تو یز قائز ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی ہمیں کولاب نظر آئے اور بہت ساری مستی دیکھنے کو ملے ویسے آپ کا اس بارے میں کیا ہے کہنا کمنٹ میں آکے ہمیں ضرور بتائے گا آپ کا اس پر کیا ہے کہنا یہ بھی ہمیں ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تینکس فور آچنگ گائز